موسیقی السلام علیکم سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سیدہ آئی شناز میرے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب السلام علیکم غزب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا جو وعدہ کیا وہ نہیں نبھایا نا بھائیہ کیسے اب آپ دیکھیں ساری اس وقت آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہا ہے آپ کی نیلی شرٹ کب اتاری آپ اتاری آپ نے ٹائے کہاں گیا آپ کا وعدہ دیکھیں میں نے خان صاحب سے ایک چیز سیکھی ہے یوٹن میں نے انسٹیڈ آف نیلی شرٹ میں نے یوٹن لے آپ نے صرف یہی نہیں کیا آپ آپ دیکھیں آپ نے چڑیا کو بھی بحال کر دیا آج آپ کے پاکٹ سکوئر کے اوپر چڑیا اورڑی ہے آپ نے نومر کو فارق کر دیا اس لیے کہ میں بکری ہو گیا ہوں تو شیر کون ہے شیر خان صاحب ہے اچھا یعنی آپ میں اور ان میں یہ فرق ہو گیا اچھا ٹھیک ہے آپ نے ٹی شرٹ نہیں پہنی آپ نے ٹائے نہیں اتاری اور آپ نے آج اپنی آڈینس کو سرپرائز کیا یا شوق کیا میں اپنی وقت میں آگیا میں خان صاحب نہیں بن سکا آپ کا سوفٹ پیر اپ ڈیٹ ہو گیا اپ ڈیٹ ہو گیا میرا سوفٹ پیر اب میں یہ نہیں پوچھوں گی کہ کس نے اپ ڈیٹ کیا نہیں وہ خود ہی احساس ہو گیا تھا اگر غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے اچھا اچھا لیکن میں یہ سوچتی رہوں گی آپ نے کال ایسا کہا کیوں میں بس جذباتی ہو گیا تھا پابندیوں کی وجہ سے گھٹن کی وجہ سے اس لیے ہاں میں نے کہا خان کی سٹریٹیجی فالو کرنی شاہی ہے اچھا لیکن ایسی جیٹ ایسی سارے ہیں دی پھر وہ سوچا گھر میں جا کے خان تو فیل ہو گیا ہے ایسی تیسی کرتے کرتے اپنی ایسی تیسی کرا لیے خان نے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے تو یہ فیل ہی ہے ابھی تک تو اچھا تو مطلب ہے کہ he's out of power he's sitting in prison کبھی کہتا ہے کہ میں نے پاور والوں کے ساتھ بات کرنی ہے کبھی کہتا ہے میں نے گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنی ہے کبھی کہتا ہے کسی سے نہیں بات کرنی کبھی کہتا ہے پھر سے ہم ارتجاج کریں گے تو مطلب ہے کہ تو میں نے سوچا کہ خان جو ہے نا اس وقت right now he's a loser تو میں نے خیال آپ نے برقرار رکھوں اپنی winning streak میں ہوں چلنے دن رہا آپ کی ٹائے میں بھی تین رنگ ہیں اور اس میں grey area بھی ہے میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ میں نے سوچا یہ ہے کہ اب بہت ہو گیا اب پرانا style ہی چلنا چاہیے اب بھی فیل حال فیل حال for the time being چلنے ٹھیک ہے یہ سیکھا ہے آپ نے خان صاحب سے اور آپ نے ان کی سٹریٹیجی کی بات کی وہ ابھی تک تو کامیاب ہو نہیں پائی انہوں نے اکیپی اور پنجاب اسیملیز کے معاملے پہ بھی جو کیا وہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ مانتے ہیں کہ وہ کامیاب نہیں اس سے کداؤ پیج لیکن ایک بندہ تو بہت کامیاب ہے وہ تو one man army ہے تم بڑی شرارت کرنے والی ہو میرے اچھے تلق آرتے ہیں اس شخص کے ساتھ آپ کیوں خراب کرنا چاہ رہے ہیں میں نے one man army کہا ہے اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کہا آپ آرمی کو ایکسکلوزیب لی مت لیں اس کی وجہ یہ ہے کہ this one man army is the army spokesman انتنا ہی ٹھیک ہے تو آپ you are trying to trap me میرے اچھے تلق آرتے ہیں مت خراب کریں بالکل خراب نہیں کریں میں تو سمجھ رہی ہوں کہ اس وقت وہ اس گلو کا کام کر رہے ہیں جو پہلے اسٹیبلشمنٹ پولیٹیشنز کے درمیان کیا کرتی تھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں وہ ایسے ان کی ملاقاتیں سینیٹر بھی ہیں یہ آپ نے اچھا کیا یاد کروا دیا وزیراعلا پنجاب بھی رہے ہیں تو the one man army میں آپ کو بتاؤں محسن نکوی بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں اس وقت جو تینشنز چل رہی ہیں چھوٹی موٹی پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہمیں کنسلٹ نہیں کیا یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا بلاول جو ہے وہ گرج رہے ادھر سے مولانا لگے ہوئے ہیں ادھر سے اچھا کہ صحیح صاحب کو کود گئے ہیں بہت سے چیزیں چل رہی ہیں پھر شہباز شریف صاحب مولانا کو مل رہے ہیں ٹھیک تو محسن نکوی صاحب کو کہایا جا جا کے اگاں لگ دی ہیں پیانے انہوں بجا جا کے تو محسن نکوی صاحب بہت اہم اس قسم کا رول ادا کیا پہلے بھی انہوں نے جب ان سب کو کٹھا کیا اور اب پھر جب یہ تھوڑی بہت راڑے نظر آرہی ہیں ناراضگیاں نظر آرہی ہیں تو وہ آپ جا رہے ہیں اسے کہتے ہیں نا سمودھ کرنے کے لئے اچھا تو ان کی بڑی پرسنیلٹی جو ہے نا بڑی پلیزنٹ پرسنیلٹی ہے وہ بڑے طریقے سے بات کرتے ہیں بڑے پیار سے بات کرتے ہیں اور بڑے طریقے سے سمجھاتے ہیں لوگوں کو اچھا اور وہ کسی کو ناراض نہیں کرتے ہیں بڑی سرجری کی بات تو کر کے تو وہ پھر باپس آگئے اور وہ بہت کو بیٹوین کے طور پہ تو یہ تسلیم کرنا چاہیے ان کا یہ رول یہ انہوں نے رول ادا کیا تھا ویڈے پی ڈی ایم ٹوگیدھر اور اس وقت صرف یہ مختلف سیاسی جماعتیں نہیں تھی بہت سی جماعتیں تھی اور پھر اس کے بعد اور بھی ایک آج جماعت تھی جہاں بہت کچھ ہو رہا تھا وہاں بھی انہوں نے بڑا امپورٹنٹ رول پر پلے کیا جس کی مطلب ہے کہ ان کو ریوارڈ ملا ہے جو کہ ان کو عوضے ملے ہیں سب ہی ان کو پریشیٹ کرتے ہیں پیپلز پارٹی بھی پریشیٹ کرتی ہے نون لیگ بھی پریشیٹ کرتی ہے اسٹیبیشن بھی پریشیٹ کرتی ہے تو رہ گیا گیا پیچھے great service to politics کہنے ہیں great service to the anti-imran lobby because وہ کٹھا کرنا تو ان کا کام تھا بہت بہت محنت کی انہوں نے اور اب بھی جب بھی کوئی کر بڑھ ہوتی ہے تو ان کو سب کو بٹن دبا دیتے ہیں وہ بھاگتے ہیں سب کو ملتے ہیں جا کے سب کو تھنڈا کرتے ہیں سب کو بریجز بیلڈ کرتے ہیں تو I think he's a great interlocutor وہ گریزی کا لفظ ہے interlocutor وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بریجز بیلڈ کرنا misunderstandings کو دور کرنا نرم کرنا سخت روائیوں کو so I think that is a very major role جو کہ نکوی صاحب کر سکتے ہیں لیکن ابھی ٹائمنگ کیا ہے ان ملاقاتوں کی ٹائمنگ یہی ہے دیکھیں نا ابھی حالی میں People's Party نے complain کرنا شروع کر دیا پبلک کے اندر کہ ہمیں consult نہیں کیا گیا ہمیں یہ نہیں کیا گیا ہمیں budget view پر consult نہیں کیا ہمیں پنجاب گورنمنٹ نے یہ جو میڈیا کے خلاف قانون کیا ہے اس کے اوپر یہ پیٹ کہہ رہے ہیں تو اس قسم کی باتیں وہ کر رہے ہیں تو they are raising issues and I think ان کو یہی فکر تھا کہ budget کے بعد ایک لوگوں کی نرازگی کی لہرانی ہے اس میں ایسے نہ ہو کہ ruling alliance کے اندر بھی کوئی کھٹ پٹ ہو جائے اس وقت اس سے پہلے یہ سب چیزوں کو ٹھیک کر لینا چاہیے یہ نہ ہو کہ اس وقت پھر لوگوں کو موقع مل جائے کچھ اور بات کرنے کا میرا خیال ہے اچھے ٹائم کی اوپر انہیں نکوی صاحب کو activate کر دیا ہے میرا خیال ہے یہ plays a good role ہے ہاں لیکن اس میں مولانا صاحب کی بھی entry ہوئی ہے جو مولانا کچھ عرصے سے relevant تھے اور کوئی خاص ضرورت بھی نہیں سمجھی جاری تھی کہیں بھی ان کی شہباز شیف صاحب اچانک جا کے ان سے مل لیتے ہیں پھر موسی نکوی صاحب بھی ان سے ملنے چلتے ہیں کیا اچانک ہے اسی پروگرام میں ہم نے تو advice دی تھی آپ کو تو ہماری بات کچھ لوگ سن لیتے ہیں کچھ لوگ پہنچ گئی ہوگی آواز سوچا ہوگا اس کی اوپر لوگوں نے کہ ہاں not a bad idea اور انہیں بھی پتا ہے کہ میری مولانا سے گف شب رہتی ہے تو کبھی کبھی میں بھی اپنے رائے جو ہوتا ہے اس قسم کے پروگرام کے ذریعے دے دیتا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ آپ یہ بات کریں میری اپنی ایک رائے ہوتی ہے کبھی کبھی ساتھ مت لڑیں اس وقت آپ opposition جو ہے جو گبرن میں ہے اس کے ساتھ مل کے کوئی راستہ نکالیں آگے آپ ہی کا فائدہ ہے اس کے اندر اگر آپ کوشش کریں گے establishment کو divide کرنے کی تو وہ کامیاب نہیں ہوں گے اور اور وہ سخت رویہ آپ کے خلاف ہو جائے گا اور شہباز حکومت اور مضبوط ہوگی اس لیے شہباز شریف صاحب بھی ملائے جا کے مولانا کو پھر اس کے بعد مولانا نے صرف پی ڈی ایم کے خلاف تو نہیں وہ تو اسٹیبلش ان کے خلاف بھی گرج رہے تھے تو وہ رمض صندقی صاحب ان کو ٹھنڈے کرنے کے ہیں اس وقت مولانا پھر آ رہے ہیں تو مولانا کو کہیں نہ کہیں اکومنڈیشن ہوگی اور یہ کیا کہ بلاول صاحب سے الگ مل رہے ہیں اور زرداری صاحب سے الگ وہ بھی بڑی ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جہاں بلاول اور زرداری صاحب واپس میں اتفاق نہیں کرتے اور زرداری صاحب نے محسن کو کہا ہوگا کہ بلاول نو بھی سمجھاؤ کہ ذرا ہاتھ آلی رکھے میں یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں اس کی جو ڈی ٹو ڈی ایکٹیوٹیز اس کے اندر مداخلت نہیں کر رہا بکر it's my job to keep the establishment quiet because بلاول تو can't deal with the establishment young man ہے passionate ہے emotional ہے کبھی کبھی باتیں کر جاتے ہیں زرداری صاحب نے بڑا کچھ بھکتا ہے جیلیں بھی بھکتی ہیں ان کو کافی زخمی بھی ہوئے تو he knows how to negotiate with the establishment تو اس لیے میرا خیال ہے وہ بھی نقفی صاحب نے وہ بھی رول ادا کرنا ہے کہ زرداری صاحب کا موقف جو ہے وہ بلاول کو سمجھانا ہے ادھر زرداری صاحب کا موقف جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو سمجھانا ہے کہ آپ مریم کو سمجھائیں کیونکہ محسن نقفی صاحب تو مریم کو نہیں سمجھا سکتے ایک جگہ ہے جہاں ان کا کام نہیں چلتا وہ ہے پنجاب کے اندر مریم کے ساتھ محسن نقفی صاحب کی ڈال نہیں گلتی میرے ذہن میں بھی ڈال کہیں تو میں نے آپ کا ذہن دیکھ میں نے کہہ دیا تو اب باقی ہر جگہ پر گلتی ہے تو اس لیے آپ دیکھئے گے وہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر یہ کبھی ادھر اور وہ یہی کوشش ان کی کہ یہ جو ساری باتیں میڈیا میں آنی شروع ہو گئی ہیں میڈیا سے باہر رکھے ہیں اچھا محسن نقفی صاحب زنگ 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 ٹھیک ہے جوڑ ہیں سب کو آپس میں لیکن اس میں رانہ صلی اللہ صاحب اس بات سے انکاری ہیں کہ کوئی اختلافات ہیں اور جو شیری رحمان نے یہ کہا کہ پنجاب میں دوسرے اتحادیوں کی سکیمیں بجٹ میں شامل کی گئی ہیں لیکن پیپلز پارٹی کی نہیں اس بات کو بھی رانہ صاحب نے ڈینائے کیا ہے انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے ہماری آپس میں بات چیز چل رہی ہے مذاکرات کے دو دور ہو گئے ہیں تیسرے میں ہماری آپس میں بات بن جائے گی لیکن دوسری طرف جو ایک اور خبر آ رہی ہے یوسف عصر گلانی صاحب کا وہ بیان ہے کہ ہمیں صرف بجٹ سے ایشو نہیں ہمیں پنجاب میں سیاسی سپیس چاہیے جی بالکل صحیح ہے یہ ایشو ہے میں آپ کو تھوڑی باریکیوں میں چلتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں کہاں کہاں ایشوز ہیں کیوں ان کے مسئلے نہیں حال ہو رہے کیوں مریم سمجھتی ہے کہ ان کے مسائل جو ہیں جو جو یہ کنسیشنز مانگ رہے ہیں وہ نہیں دی جا سکتی دیکھئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بجٹ کے اوپر جو لڑائی جگڑا ہوا کہ ہمیں کنسلٹ نہیں کیا یہ نہیں ہوا تو لطیفہ ایسے ہے کہ درداری صاحب ناراض تھے پیغام گیا محسن نکوی صاحب لے کے یہ لطیفہ ہے شعباز صاحب کہاں درداری صاحب بڑے ناراض تھے کہ وہ کیوں ہے کہ سر وہ بڑے ناراض ہے تو اسے مل دو جا کے اچھا مل دو جا کے پرائم ایسے صاحب چلے گئے زرداری صاحب کو ملنے تو زرداری صاحب کو کہا کے سنیا بڑے ناراض ہاں ہم سے بلکل ناراض ہوں تو اسی بڑی زیادتی کیتی ہمیں کنسلٹ نہیں کیا ہمیں یہ نہیں کیا یہ پورا بجٹ بنا دیا ہے ایک میڈے کمارا ساتھ نہیں کی آپ نے یہ نہیں کیا بجٹ کی اوپر ہم چاہتے تھے ہم یہ چاہتے تھے آپ نے ہمیں کنسلٹ نہیں کیا تو شہبار صاحب نے ساری بات سنی پھر شہبار صاحب نے کہا زرداری صاحب تو اس پہ ناراض ہونے کی کیا بات ہے تو کیوں نہ ناراض ہوں آپ نے ہمیں کنسلٹ نہیں کیا وہ نے کہا بجٹ تو بن گیا ہمیں بھی کسی نے کنسلٹ نہیں کیا تو یہ تو ہمارا گلہ ہے کہ ہمیں نہیں کنسلٹ کیا گیا تو آؤ بیرے اوپر گلہ کر اور یوں ناراضی دور ہوگی اس کے بعد چلو جی بلٹیم آؤ جی یہ صورتحال ہے کہ بجٹ تو بس سب ٹھیک ہے نا حالات کا تقضی ہے قومی مخادمے کرنے پڑتا ہے لیکن پنجاب کے باریکیاں تو بتائیں نا ہاں پنجاب کی باریکیاں پنجاب کی باریکیاں میں یہ ہے کہ ستاری صاحب اولڈ سٹائل پولیٹیشن ہے نا مریم جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ شیز ای نیو سٹائل پولیٹیشن ٹھیک شہبار صاحب بھی اولڈ سٹائل پولیٹیشن مگر جب شہبار صاحب پنجاب میں تھے تو وہ اولڈ سٹائل پولیٹیشن نہیں تھے شہبار صاحب نے پنجاب کو رول کیا تھا بیروکرسی ایم پی ایس کے ذریعے نہیں کیا تھا ایم پی ایس کے انہوں نے بیروکرائٹس کو لگایا تھا کہ میں نہیں ملوں گا ایم پی ایس کا میں پر ٹائم نہیں ہے آپ مل لیا کریں ان کے جو پرابلمز ہیں وہ مجھے بتا دیا کریں میں اسی وقت فیصلہ کرلوں گا آپ ڈیل کیا کریں تو ایم پی ایس کے کیا پرابلمز ہوتے ہیں بجٹ پیسے دو ہمیں فنڈ چاہیے ٹرانسفر چاہیے تھانے داروں اٹھا کے انہوں سے لگا ڈی سی انہوں لگا ڈی سی انہوں سے لگا ڈی سی انہوں سے لگا کمیشنر انہوں سے لگا وہ اپنے کام کرانے ہوتے ہیں لوگوں کو اندر کرانا ہوتا ہے لوگوں کو باہر نکالنا ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی پروجیک لینا ہوتا ہے کیونکہ ڈی سی کے پاس فنڈز ہوتے ہیں لوکل گورنمنٹ کے سارے تو یہ ساری چیزیں پوسٹنگ سٹانسفرز لوکل لیول ویری امپورٹن اور فنڈز فنڈز کا یہ ہوتا ہے کہ پروجیکٹ دیں پروجیکٹ وہ ملتا ہے سینٹرل سیکرٹریٹ سے چیف منسٹر پروجیکٹ دیتا ہے کہ دس ملیون دا تو انہوں سڑک دے دنے ہیں مگر پیسے ان کو نہیں جاتے ہیں پیسے چلے جاتے ہیں اے سی کے پاس یہ ڈی سی کے پاس وہ اس کے اکاؤنٹ میں ہوتے ہیں پھر ڈی سی کو سیٹ کرنا ہوتا ہے تو وہاں اگر آپ اپنا ڈی سی نہ لگوایا ہو تو جو سو جو لگا ہویا وہ کہہ گا میں تو نہیں کرتا میں تو اس کو ایسے کروں گا تو ایسے کروں گا تو پھر وہ آتے ہیں جی سیکرٹریٹ کہ جی وہ ڈی سی نے چینج کر دیو وہ تو فلانا اے سی لگا دیو فلانا یہ کر دو اب مریم نے کیا کیا انہوں نے پیپلز بارڈی نے کہا کہ بھئی کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں ہمارا بھی کوئی سپورٹ بیس ہے جہاں ہمارا بھی چھوڑا بہت ورڈ بینک ہے چار پانچ ایسے وہاں تو ہمارے بندے لگا دیں مریم نے نہ کر دی مریم کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ اب میں نے اے سی ڈی سی ایڈمنیسٹریشن میں جو شفلنگ ہوتی ہے ایم پی ایس کے کہنے کے اوپر وہ نہیں کرنی ہے ابھی میں نے پوری نیوٹرل ایک ایفیشنٹ ایڈمنیسٹریشن چلانی ہے میں نے کسی کی بات نہیں سننی کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ہمارے لوگ ویسے بھی نہیں جیتے تو اب ان کی کیا بات سننی ہے تو وہ تو کوشش کر رہی ہے کہ کوئی انڈیپینڈنٹ قسم کی چھوٹی ریاست بنائے وہ وہاں اور میریٹ کی اوپر سب کو اپوائنٹ کیا جائے میریٹ کی اوپر کام کیا جائے میریٹ کی اوپر پروگرامز لانچ کیا جائے یہ نہیں کہ ایم پی اے کہہ رہا ہے تو یہ کر دیں ہی تاکہ وہ اس وقت 20-30% سکیم آف کر لیں اس لیے نہیں اس لیے کہ سارے پیسے جہاں لگنے ہیں وہاں لگیں اور صحیح چیزوں کے اوپر لگیں تو مریم نے یہ بند کر دیا کھاتا ٹھیک ٹرانسفرز پوسٹنگز کا جو کہ کرٹیکل ہوتا ہے ایک پروینچل گورننٹ کے لیے کرٹیکل ہوتا ہے اور اپنے ایم پی اے کو خوش کرنے کے لیے ان کے ایم پی اے کو تو پتا ان کی حیثیت کیا ہے تو وہ بچارے زیادہ پوچھتے بھی نہیں ہے کوئی ٹھاپ پہ جان دی مرواتا ہے تو ہنے جتے کوئی نہیں پہنچ گئے سو اینیوے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مریم is not listening to people who are telling her اس کو یہاں لگاؤ اس کو یہاں لگاؤ پھر یہ کمپلین کرتے ہیں ادھر بھائی لوگوں کو کہ یار ان کو کوئی ٹرانسفر کر دیو مریم ان کی بات بھی نہیں سن رہی میں یہ بھی آپ کو بتا دوں وہ بھی تنگ آئے کیونکہ ان کے اوپر بھی political pressure ہوتا ہے کہ یہ کمپلین کرتے ہیں ادھر ادھر سے نیچے ریمان آتا یار وہ people party والے بڑا کمپلین کر رہے ہیں وہ فلانا ایم پی ہے میں نے ملیا سی ہو کہ وہ رہا کوئی کام کرا دے مریم پھر کرتی نہیں ہے تو یہاں بھی تھوڑا بہت یہ problem چل رہا ہے کہ مریم کہتی ہے میں نے اپنی جہاز چلانا ہے اور میں نے delivery دینی ہے اور میں نے شہباز شریف لوگوں کو بلا دینا کہ میں نے کیا کام کیا تو اسی لیے جو ابھی آپ آگے بجٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ مریم نے کس قسم کا بجٹ دیا ہے کیوں دیا ہے اور کیا اس کی strategy ہے پنجاب کے لیے تو وہ ہم آگے لیکن اس میں یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ سے ملاقات تہہ ہے people party کے وفت کی after اید اور بجٹ کے بعد ظاہر ہے people party نے cabinet میں بھی آنا ہی آنا ہے تو دباؤ تو آئے گا مریم بی بی پہ ہاں مگر میں آپ کو بتاؤں ان کا کیا موقف ہے کہ ان کو federal government میں accommodate کریں پنجاب میں نہیں پنجاب میں نہیں ادھر ان کو لے لیں پنجاب میں کوئی جگہ نہیں ہے آپ لے لیں ان کو federal government انہی پسوڑی پہی ہے کہتے تھے انہوں نے چار بندے نہیں ہے کہتے ہیں میں نے انہوں کی دیا تو وہاں آپ federal government ان کے ووٹ کے اوپر قائم ہے تو آپ دیں ان کو وہاں جو دینا آپ نے مجھے کیوں کہتے ہیں دینے کو لیکن اگر federal میں بجٹ کے معاملے پر people's party شہباز شیف صاحب پر دباؤ ڈالتی ہے تو کیا مریم بی بی پہ وہ دباؤ نہیں آئے گا وہ دباؤ آئے گا مگر ڈریکٹ نہیں آئے گا پھر شہباز بات کریں گے بڑے بھائی سے کہ مریم نے کوو نا people party والے تو آگے سے میاں صاحب کہے آپ نہ ہاں کریں گے نہ نہ کریں گے تو جب چلے جائیں گے تو مریم پوچھ گی کیا کہہ رہے تھے اب کیا رہے سن کے ہو کوئی بندے چندے راکھ لو نا دے تو مریم آگے سے پھر کہے گی یہ ہے یہ ہے یہ ہے ابو یہ نہیں ابو یہ ابو ابو سنتے جائیں گے پھر کہیں گے چلو دیکھ لینا ٹھیک ہے پھر اس سے زیادہ بات آگے نہیں بڑھیں گی اس سے زیادہ نہیں وہ کہیں گے دیکھ لینا اچھا ایک آد دے دے دیو کوئی کال نہیں ٹھیک اس قسم کی اور مریم پھر کھینج کے دے گی مریم is going to run her own province اس کو اس بات کا احساس ہے کہ ہم فارغ ہیں اب ہم نے گراؤنڈ ریکاور کرنی کال جب الیکشن آئے گی جو آئے گی ایک دن تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے اگر کوئی پرفارمنس نہیں ہوگا یہاں کیونکہ اور تو ہے نہیں ان کے پاس کچھ دینے کو بیانیاں تو ختم ہو چکا ہے نا ووڈ کو عزت دو فلانا دے فارغ نے ایسی ہے نا تو اب رہ کے گئے ہیں ان کے پاس یہ بجٹ میں ہم ڈسکس کرنا ہاں بالکل وہ ڈسکس کرنا وہ آپ پلان یہ کر رہی ہیں کہ کسی طریقے ساتھ پنجاب کی جو خوشحالی ہے اس کی طرف توجہ دی جائے لوگ تین چار سال کے بعد جو پرانا غصہ ہو شاید بھول جائیں خان اور کوئی غلطیاں کرے اور پھر موقع ملے گا ہم یہ کہہ سکے کہ ہم نے یہ کیا یہ کیا اور یہ جو کام کر رہی ہیں اس کے ساتھ ظاہر ہے پورے پورے خاندان جو ہے نا وہ پرو ہو جاتے ہیں لیپ ٹاپ جس بچے کو ملتا ہے اس کے خاندان کے اندر یہ جس کو ہیلتھ کارڈ ملے گا جس کو یہ ملے گا جس کو جنرلی یہ ایک طریقہ ہوتا ہے to buy loyalties الیکشن سے پہلے یہ کرتے ہیں مگر یہاں تو حال یہ ہے کہ الیکشن کے بعد یہ شروع ہو گیا کیونکہ پتہ نا کہ کیسے آئیں حالت پتلی ہے لیکن بریک سے پہلے یہ جانا تھا کہ آج شہباشی صاحب کا خطاب متوقع تھا سو دن حکومت کے پورے ہونے پر کہ وہ سو دن کی جو کارکردگی ہے اس پر کچھ بات کریں گے اور بجٹ پر قوم کو اعتماد میں لیں گے بتائیں گے کہ کیا کیا مجبوری ہیں وہ کیوں نہیں ہو سکا اب مجبوری ہیں تو سب کو بتا دی ہیں ایک دفعہ نہیں سو دفعہ بتائیں ہیں شہباش صاحب نے بھی بتائیں ہیں اور انگزیب صاحب نے بھی بتائیں ہیں سارے بتا رہے ہیں مجبوری کیا تھی اور کیا کیا کیوں کرنا پڑ رہے ہیں ڈیفولٹ ہو جاتا یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا ہم نے تو پارٹی کو قربان کر دیا ہے ملک کے لیے وقت ہوتی رہتی ہیں اب بات یہ ہے کہ پچھلے تین ماہ میں کیا کیا ہے تین ماہ میں یہ پروگرام بنایا ہے کہ آئی ایم ایف کو جیسے بھی ہے گیر کے لانا ہے اور اس کے ساتھ جو تکلیف ہو رہی ہے عوام کو اب کیا اس کے بارے میں بات کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات کرنے کا وقت نہیں ہے اس وقت بڑی تکلیف میں ہوگی عوام بجر کے بعد اس وقت عوام کو آپ کیا گولی دیں گے وہی مجبوری کی گولی تو وہ تو نہیں چلے گی وہ تو آپ دے دے کے سولہ مہینے آپ نے مجبوری کی گولی دی جس کی وجہ سے آپ آؤٹ ہو گئے ہیں آؤٹ ہو گئے نا تو آپ کو تو ان کر دیا گیا ہے تو اس لیے بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے وقت آئے گا جب شہباز شریف صاحب اڈریس کریں گے مگر وہ ابھی وقت نہیں ہے آپ نے تقریباً دو سال کا وقت دیا تھا آہ تو اچھا وہ بھی ہے دو سال دھائی سال وہ دیکھنے والی بات ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا بہت لمبا راستہ آئی ہے پتہ نہیں اس وقت تک پہنچتے بھی ہیں وہاں تک کہ نہیں درمیان میں نہیں کوئی شکربڑ ہو جائے یہ کوئی عوام غصے میں یہ گربڑ تو نہیں ہوگی نا کہ نون لیگ حکومت سے ہٹے اور چانس باقی پارٹیز کو ملے پیپس پارٹی کا چہرہ یہ نہیں ہوگی اگر اسٹیبیشنٹ کسی کو ٹرسٹ کرتی ہے تو وہ شباشراب ہے اور وہ برقرار ہے ٹرسٹ ٹھیک ہے یہ ایک وننگ کامبینیشن ہے نا شباشر صاحب کا موسیٰ نقوی صاحب کا تو ابھی تو فیلہ الماملہ آتا ہے موسیٰ نقوی صاحب کا وننگ کامبینیشن چیف منسٹر کے ساتھ نہیں ہے باقی صاحب کے ساتھ ہے چالیں ٹھیک ٹھیک سمجھ گئی میں بلکل سمجھ گئی اب پنجاب جائیں گے کہ یہ ٹیکس فری کیسے ہوا بریک کے بعد آتا ہے واپس شو میں ایک بار پھر خوش آمدید اور اب بات پنجاب کے بجٹ کی جس کی بہت تعریفیں کی جا رہی ہیں اور اس کی جو خاص بات ہیڈلائن بنا رہی ہے وہ یہ کہ یہ ٹیکس فری ہوگا مالیاتی ذرائع سے ریونیو میں ففٹی سری پرسنٹ کا اضافہ کیا جائے گا اگر آپ سادگی سے سمجھا سکیں وفاق لگا رہا ہے ٹیکس پر ٹیکس جب وہ کہتے ہیں کہ ٹیکس نہیں ہے مطلب ٹیکس تو ہیں مگر کوئی نئے ٹیکس نہیں لگائے پرانے ٹیکس ہیں ان کی ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ ان سے اب کتنے پیسے آئیں گے پرانے ٹیکس سے شاید کلیکشن کچھ بہتر ہوگی کچھ گروت ہوگی پنجاب کے اندر بکرس کافی خرچہ کرنے لگے ہیں سارے پیسے خرچ کرنے لگے ہیں سارے فیٹل گورنمنٹ تو نہیں خرچ کر رہی انہوں نے تو تنخواہیں دینی ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ان کے پاس تو لمبے پیسے ہیں ٹیک ہے نا تو ان کے پاس جو لمبے پیسے ہیں ماریم نے کہا سارے خرچ کرو عوام کی اوپر تو اس لیے یہاں گروت بھی ہوگی پنجاب میں پروینشل گروت ہوگی انفلیشن کا معاملہ جو ہے وہ فیٹل گورنمنٹ اس کا خیال رکھے گی اور جو ٹیکس ہیں جہاں لوگ گالیاں دیں گے وہ فیٹل گورنمنٹ کو گالی دیں گے مگر فیٹل گورنمنٹ جتنے ٹیکس کلیک کرے گی اس کا ففٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کو دے دیں گے آپ نے چار پانچ خرچے نکال گئے تو پنجاب حکومت کو جو بجٹ ہے کوئی ساڑھے پانچ خرب روپے کا ہے ایسی ہے نا ساڑھے پانچ ساڑھے پانچ ہزار عرب تو پچپن خرب ہو گیا ایسی ہے نا سو عرب کا ایک خرب ہوتا ہے ایسی ہے نا تو پھر یہ ففٹی فائی ٹریلین تو اب یہ ہے کہ اس میں سے جو ٹوٹل پیسے ان کو آئیں گے وہ ہیں کوئی فورٹی سکس ٹریلین اچھا فور سکس فور تری بلین جس میں سے فیٹل گورن دے گی ایسی سے ایسی آوارڈ سے ان کو مل جائیں گے سارے پیسے تو فیٹل گورن نے دے دی ہے انہوں نے جو خود کلیکٹ کرنا ہے وہ خاص لمبا چوڑا نہیں ہے ان کا جو ریونیو ٹارگٹ ہے یہاں کا کوئی ایک خرب کے قریب ہے تو وہ اتنا مشکل نہیں ہے ان کے لئے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت بڑی پروونس ہے سو ملین لوگ ہیں اس بگر دن منی کنٹریز ان یورپ پتہ نہیں کتنی کنٹریز پٹ تکیذر کر کے یہ پنجاب کی گورنن اس حافر پاکستان تو پیسہ بہت ہے پنجاب کے پاس فنڈز بھی فیٹل گورن سے بھی آ رہے ہیں اپنے بھی فنڈز ہیں اب وہ خرچ کرنے مریب نواز نے سوچا کہ ٹھیک ٹاک پیسے خرچ کیا جائیں کوئی چھے سو ستر عرب روپے وہ تعلیم کی اوپر خرچ کر رہی ہیں لوگ کہتے ہیں نا جی کہ تعلیم کی اوپر خرچ نہیں ہوتا اس نے کہا اہدھر دیکھو سکس ہنڈرڈن سکسٹی نائن بلین ٹین ملین تو ٹین بلین تو وہ سب لیپ ٹاپس ہی دے رہی ہیں ٹین بلین ٹین بلین شہباز شہر سوالہ پروجیکٹ ہی کنٹینیو پھر وہ لائف سٹوک کارڈ دے رہی ہیں دو بلین کا گرین ٹریکٹر سکیم تین تھرٹی بلین دے رہی ہیں انٹرس فی فارمرز لونز دے رہی ہیں سیونٹی فائی بلین ہیلتھ کیر میں اٹی سکس بلین ہیلتھ فسیلٹیز فورٹی بلین پرائیمری سیکنڈری ہیلتھ کیر فورٹی ٹو بلین ایون ہائر ایڈوکیشن کمیشن جو کہ اسلام آباد میں ہوتی ہے مگر ان کے یہاں بھی دفتر بفتر ہیں کچھ یونیورسٹی چلاتے ہیں سیونٹین بلین دانی سکولز ڈھائی بلین سیلریز جو ہیں وہ چھے سو بلین پینشنز جو ہیں وہ چار سو پچاس بلین اور منیم ویج جو ہے بتیس سے سینتیس جو فیڈل گورن نے ناؤس کیا ہے ہزار روپے کر دیا اور سڑکے بنانے میں کتنے کچھ بھی نہیں فوکس کر کے سٹوڈنس کو دیا جا رہا ہے علیم کے لیے دیا جا رہا ہے ہیلتھ کے لیے دیا جا رہا ہے لائف سٹاک کے لیے دیا جا رہا ہے ٹریکٹرز دیا جا رہا ہے فارمرز کو لونز دیا جا رہا ہے آپ سمجھ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شیس فوکسنگ اون دوز تنگ جو کہ عام آدمی کی زندگی میں جن کی بڑی ایسی ایمپورٹنس ہے تو ٹارگیٹڈ ٹھیک تو یہ this is mariam's approach کہ we have to make people happy تاکہ وہ بھول جائیں کہ یہ ساری belt tightening ہو رہی ہے جو federal government کر رہی ہے اس کو offset کرنے کے لیے نونلی کی یہاں کیا کر رہی ہے کہ وہاں تو ملی جولی government ہے اور پھر سب کو پتا کہ کس کی government ہے وہاں ٹھیک تو یہاں وہ یہ impression دینا چاہتی ہے کہ یہ ہماری نمیہ نواز شیف کی government ہے یہ وہ نہیں ہے یہ ہے وہ کسی اور کی government ہے ٹھیک تو یہ پنجاب کو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں تاکہ جس وقت کوئی وقت آئے تو لوگ کو یاد دلایا جا کہ ہم نے یہ یہ کیا تھا اچھا یہ real estate sector پر بھی کوئی نئے taxes نہیں ہیں ادھر real estate sector میں بھی کوئی نئے taxes نہیں ہیں اور KP government نے بھی اس sector کو بہت سی ریائیتیں دی ہیں اب نئے taxes اس لیے نہیں ہیں کہ ضرورت نہیں ہے پیسہ جو اتنا ہے نئے taxی کیا ضرورت ہے سارا نئے taxی ہو تو federal government لے رہی ہے پنجاب جھٹکوں سے محفوظ رہے گا یہ جتنے فیڈرل سے آئے گا یہ جھٹکے اگر آیا تو federal government کی policy کی اوپر آئے گا پنجاب government کی policy کی اوپر نہیں آئے گا فیڈرل government اگر تاجروں کی اوپر income tax لگاتی ہے زبردستی پکڑتی ہے پکڑ دکڑ کرتی ہے تو strikes ہوں گے مگر میرا خیال ہے کوشش یہ ہی ہوگی مریم کی کہ federal government کو سمجھایا جائے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جسے مجھے پولیس پنجاب پولیس بیجنی پڑے روکنے کے لیے لوگوں کو میرے لیے مسئلہ بن جائے گا تو آپ خیال رکھئے because I will not use the police against people who are opposed to the federal government's taxation schemes and hardship policies ٹھیک ہے یہ سر پلس بھی ہے budget اور آپ کو پتا ہے آپ نے ایک بار IMF کی شرائط کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ IMF چاہتا ہے کہ جو صوبوں میں بچت ہوتی ہے یہ زائد ہوتا ہے پیسہ وہ واپس کیا جائے IMF کو اور ہمارے محمد عرنگزیب صاحب نے finance minister انہوں نے تقریر میں بھی کہ ایک پیکٹ کرنا چاہتے ہیں ہم مختلف policies کے نفاس کے لیے صوبوں اور federation کے درمیان ایسا مجھا بھوگا تو کیا ہوگا مریم نے ایک دیلہ نہیں دینا فیڈل گورنٹ واپس نہیں دینا تو کیا سندھ اور KP کریں گے سندھ بھی نہیں کرے گا KP بھی نہیں کرے گا تو یہ نہیں چلے گا اگر آپ کی اپنی گورنٹ نہیں واپس کرتی تو باقی لوگ کیوں کریں گے اب فیڈل گورنٹ یہاں کا جو بجٹ بنا ہے ابھی اس کے اندر بھی کچھ سات سو ارب روپیہ بچ گیا ہے لگ بگ تو فیڈل گورنٹ کہتی یہ واپس کر دینا آخیر میں مریم نہیں واپس کرے گی وہ اور بات ہے کہ ابو نے کہا کہ دے دو مر رہے ہیں تو پھر دے دے گی ظاہر ہے ابو کی بات تو ماننی پڑے گی تو شہباز صاحب کو تو آکے ابو کو کہنا پڑے گا ابو جی کو کہ جی با جی مریم نے سمجھاؤ کوئی پیسے دے دے اسی مر جانگے تو پنجاب کوپریٹ کر سکتا ہے تو پھر اگر ابو جی کہیں گے تو پھر ہو جائے گا تو ابو جی وینچلی will hold all the cards تو یہ بجٹ اجلاس میں بھی نوازشیف صاحب جیسی صدر بنے تھے مسلم لیگ نون کے تو انہوں نے بجٹ اجلاس بلا دیا تجاویز کے لیے دیکھنے کے لیے اسی لیے انپوٹ ہے اس میں نہیں انپوٹ ان پچاروں کی نہیں لی گئی فیڈل گورنڈ کے بجٹ کے اندر کسی کی انپوٹ نہیں لی گئی تو پنجاب میں پنجاب میں بلکل انہوں نے بیٹھ کے مریم کے ساتھ یہ ساری بات کی ہوگی مریم میں بیٹھ کے کیا کر رہے تھے بجٹ ہی بنا رہے تھے اور کیا کر رہے تھے مریم نے سارے ٹاپ بیوروکریٹس کو لگایا تھا اچھا بجٹ بناو پھر اس کے اندر چھوٹی موٹی تبدیلیاں کی میاں صاحب کے ساتھ کنسلٹیشن میں absolutely don't forget میاں صاحب میں بھی تو پنجاب بڑا چلایا ہے ہاں وہ بھی تو چیف منسٹر رہے ہیں لمبا چوڑا تو he knows and he's totally اوگری کرتے ہیں مریم کے ساتھ عوام کو پیسے دو انہیں کو کہ بھول جائیں جو مشکل حالات ہوئیں ہمارا کوئی تلق نہیں ہے ہم پنجاب میں بیٹھیں تو اس کا مطلب ہے مریم سپیٹ یا مریم مینجمنٹ جو ہے آپ اس کو داد دے رہے ہیں دے رہا ہوں داد دے نہیں بڑے گی دیکھئے لوگ تنقید کرتے ہیں اور جی پولیس یونیفرم کیوں پا لیا کرتے ہیں نا اور جی یہ کیا اس کی کیا ضرورتی کیا کر رہی ہے یہ actually مریم کا جو اپروچ ہے جو کہ بہت سے لوگوں کو پسند نہیں ہے مگر ای ٹھیک سیاسی اپروچ ہے کہ وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ جو ریاست ہے پنجاب کی جو کہ بیروکرسی ہے پولیس ہے پارٹ ریاست پنجاب شیوانٹ تک 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 پنجاب 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 ان کو یہ موٹیویٹ کرنا چاہتی ہے ان کے لیے شیوز آوٹ آوٹ بہت سے لوگ ہیں پیٹی آئی والے اور بہت سے لوگ ہیں جو کہ ڈینیسٹک پولیٹکس کے خلاف ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ یہ عوامی ہونی چاہیے اتنی ان کو میک اپ نہیں کرنی چاہیے ان کو اتنی ایسے جوڑے نہیں پہننے چاہیے لمبے ناخن نہیں ہونے چاہیے لپسٹک کا رنگیہ نہیں ہونا چاہیے بال اپنے ایسے دن رات لگے رہتے ہیں اور کامی کوئی نہیں ان کا اچھا اب بات یہ ہے کہ مریم جو ہے شیس فوکس کہ کام میں نے کیا کرنا ہے اچھا اب دیکھئے کس کا دل نہیں کرتا کہ تھوڑا سا بندہ بنچان کے رہے سب کا دل کرتا ہے کہ تھوڑا سا سمارٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو what's the problem آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ لگتی کیسے ہے آپ کو نہیں پسند بہت دلوں کو پسند ہے why don't you see کہ کرتی کیا ہے کام کیا کر رہی ہے اچھا 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 اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کپڑے پھٹے پہننے چاہیے تو why should she ٹھیک ہے اچھا تکلیف یہ اس بات کیا کہ she looks rich بینزیر was very rich but she never looked rich یہ جو ساری south asian leaders انڈیا کی ہو گئی cotton کی ساریاں پہنتی ہیں مندرانائکے ہو گئی خسینہ ہو گئی خالدہ ہو گئی اندھا کوئی fashion نہیں تھا کوئی glamour نہیں تھا ٹھیک so people are used to seeing women in baggy clothes looking more like men than women conventionancy ایک وہ لوگ جو ہے they're used to that اب جو when you come across a young woman who looks a little glamorous تو کچھ لوگ تو بڑے پسند کرتے ہیں but not much glamorous she's not that I mean you know some people still think کہ نہیں خدر کے کپڑے پہنے چاہیے شباز شریف ساری ساری خدر پہنتے ہیں تو تم بھی خدر پہنے ہو ان کا ایک safari suit بڑا مشہور ہوا تو اس پہ بھی تنکید ہوتی تھی اس وقت ہوتی تھی اس وقت ہوتی تھی بوٹوں پہ ہوتی تھی ان کے hat پہ بھی ہر چیز تنکید تو یہ لوگ تو کرے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے اگر if mariam was to be little more more modestly dressed تو she would win many more friends because but if she's not doing it maybe tomorrow she might start doing it let her have fun for a little while she deserves it she's worked very hard to come to this stage کوئی بار ایسے بھی social media کے زمانہ اور جو looks ہیں وہ بڑی matter کرتی ہیں وہ پہلا زمانہ اور تا جب social media تا وائی برین نہیں تھا آپ تو videos بنتی ہیں looks matter تو looks matter first impression is the last میں آپ کو بتا ہوں میں چھوٹ اسی example دیتا ہوں بھٹو صاحب کو کسی نے پوچھا بھٹو صاحب کا جو physique تھی ظلفکار علی بھٹو صاحب کی میں بات کر رہا ہوں جی جی تو ایک بندہ تھا ان کے ساتھ ہوتا تھا یہ مجھے وہ کہانی بتا رہا تھا کیونکہ میں دیکھتا تھا کہ بھٹو صاحب چڑھتے تھے تو بڑی فرتی کے ساتھ چڑھ جاتے تھے وہ steps چھتے تھے وہ تو نہیں تھا یہ سرنگیں اس وقت تو سیڑھی اس وقت تو سیڑھی لگتی تھی اور جہاز انچے ہوتے تھے تو کہتا ہے بھٹو صاحب کر کے چڑھ جاتے تھے اور جب اترتے تھے کر کے نیچے اترتے تھے تو کہنے لگا میں بڑا پریشان ہوتا تھا مجھے پتا تھا کہ یہ جب اوپر چڑھ جاتے ہیں تو جب بیٹھتے تھے کہتے ہیں ہمپرے ہوتے ہیں بگر اس وقت کر کے چڑھ جاتے ہیں تو بھرزی کارلو مجھے پتا تھے تو اب یہ ہے کہ it's good to look smart it's good to be quick stand straight show you're in command مہترمہ بیلیزیر بھٹو یہ کرتی تھی she was very conscious of this کیسے چلنا ہے کیسے ملنا ہے because وہ زمانہ بھی ایسا تھا she was the first glamorous prime minister اور چرچہ بھی بڑا تھا ان کا حیر سٹائل شروع شروع میں ان کی شادی بیعہ بھی نہیں تھا تو وہ لوگ تو باتیں بناتے تھے باتیں بناتے تھے سنگل عورت کے اوپر تو بڑی باتیں بناتے تھے بہت کچھ ہوا تو she had to be very careful زیادہ حسی نہیں حسنا نہیں زیادہ زیادہ smile نہیں کرنی سیریس رہنا ہے لوگ تو تمہیں پتہ ڈوڑ رہے ہوتے ہیں کو جیو بڑی بڑی smile ہا مار رہی تھی اب یہ کر رہی تھی you know a cruel man تو خواتین کو وہ لیوریج نہیں ملتی جو مردوں کو ملتی ہیں تو اس لئے women have to be extra careful and so she's stiff she will smile but not laugh you understand the difference yes in footages yes we do see and so on and she has to remain formal and sometimes اپنے بات سمجانے کے لئے she has to exercise authority also she has to snub people also she has to praise people also تو یہ it's an art to run government and i think so far she's done a reasonably good job کوئی major criticism نہیں ہے سوائے گلبرگ کی اور کلفٹن کی fashionistas thank you آپ نے گلبرگ add کیا last time آپ miss کر گئے تھے but ساری آپ لکھ سے زیادہ performance پہ توجہ دیں کیونکہ وہی performance ہے جو میٹر کر رہی ہے public کے لئے public image کے لئے اور نون لکھے بھی آئندہ کے image کے لئے ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد welcome back to the show جیسے امریکہ میں وہ tournament چل رہا ہے T20 World Cup چل رہا ہے تو اس کے حوالے سے بہت زیادہ سوال آتے ہیں لیکن کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ ابھی تفسرہ میں نے وان کیا آپ کو کرکٹ کے اوپر مت سوال میں سے پوچھئے چلے میں اس پہ نہیں پوچھ رہی آج لیکن PCB کے حوالے سے ایک سوال اس کا تو جواب دے سکتے ہیں مطلب economy سرلیٹ ہے پہلے میں سنوں گا پھر جواب دوں گا چلے یہ فیصلہ اگر کوئی ٹرکی سوال ہوا جس میں آپ مجھے ٹرپ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تو میں نہیں جواب دوں میں نہیں ٹرپ کریں امتیاز رسول صاحب سعودی عرب سے دیکھتے ہیں آپ کا سوال ایکسپٹ کرتے ہیں سیٹی صاحب یا نہیں یہ جو پاکستان کی کرکٹ ہے اس کا پاکستانی معاشیت کو کتنا فائدہ ہے اور اگر یہ بند ہو جائے کرکٹ ہی بند ہو جائے تو پاکستانی معاشیت کو اس کا نقصان بھی کہا ہے با جی میری گل سنو کیوں کرکٹ ہوں بند بند کر دیو جس بکاوز کچھ ہار ہو گئی ہے کچھ لائن ہماری پٹ گئی ہے کچھ ڈیویجنز ہو گئی ہیں تو اب آپ اتنے مایوس ہو گئے ہیں جی کرکٹ ہوں بندی کر دیو فائدہ کیے سارا پاکستان جو ہے پاگل ہے کرکٹ کی اوپر ایک ہار سے اتنی مایوسی نہیں ہونی چاہیے کل پھر جیت ہو سکتی ایسی کیا بات ہے اب بات یہ ہے کہ کیا فائدہ نقصان سپورٹس میں فائدہ نقصان نہیں ہوتا جیت ہار جیت ہوتی ہے اور موٹیویشن ہوتی ہے اور پیٹریٹیزم کا اظہار ہوتا ہے اسی لئے لوگ سپورٹس میں اتنی دلچسپ بھی رکھتے ہیں اس وقت امریکہ کے اندر جو کمنٹیٹرز ہیں وہ پاگل ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہمارا خیال تھا کہ بیس بول اور فوڈ بول جو ہے وہ بہت پاپلر ہے اور اس کی بڑی ویورشپ ہے ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ دو ڈھائی سوہ دو ڈھائی بلین لوگ کرکٹ دیکھتے ہیں اتنے دنیا میں نہ کوئی فوڈ بول دیکھتا ہے نہ کوئی اور کوئی سپورٹس دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں تھا کتنی پاپلر ہے یہ سپورٹ صرف پاکستان میں نہیں ساری دنیا میں ساؤڈ آفرکا پانگل ہیں لوگ کرکٹ کی اوپر تو کوئی وجہ ہے نا it's a great game اچھا تو یہ کہنا کہ جی کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے یہ ایسی بات ہمیں نہیں کر دی چاہیے اب آئیے کہ یہ اگر آپ ایکنومک ٹرمز میں یہ بات پوچھنا چاہ رہے ہیں دیکھ یہ پی سی بی ایک ایسا ادارہ ہے جو حکومت پاکستان سے ایک دیلہ نہیں لیتا تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا ٹیکس پیس کا پیسہ پی سی بی میں جاتا ہے اور پی سی بی کے لوگ جو ہیں پلیئرز ہیں ایڈمنسٹریٹرز ہیں منیجرز ہیں یہ اڑا دیتے ہیں اور ان کو آپ گالی دیں آپ کا ٹیکس کا ایک دھیلہ نہیں جاتا پی سی بی کو یہ واحد ادارہ ہے سیمی اٹانومس ادارہ ہے جو کہ گورنمنٹ سے ایک دھیلہ بھی نہیں لیتا کوئی ستر اسی کروڑ روپیہ ایک عرب روپے کے قریب ٹیکسز دیتا ہے گورنمنٹ کو جو یہ بیزنس ایکٹیویٹی کرتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس دیتا ہے انکم کے اوپر تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھولتا دوسری بات یہ ہے کہ یہ پھر پیسہ آتا کہاں سے اگر اس کو پیسہ اس کو پیسہ گورنمنٹ نہیں دیتی جو ہر باقی ادارے کو دیتی ہے تو اس کا پیسہ کہاں سے آتا ہے اس کا پیسہ پہلے تو صرف آئی سی سی سے آتا تھا آئی سی سی کے انٹرنیشنل ٹورنمنٹس تھے جس میں ہی ہم پارٹیسپیٹ کرتے تھے اس میں ہمارا حصہ تھا کوئی سال کا آٹھ نو ملین ڈالرز آپ کو آئی سی سی کیٹی سے آپ کا حصہ بنتا تھا وہ آپ کو مل جاتا تھا اس کے ساتھ آپ کرکٹ پاکستان میں چلاتے تھے اور ساری ساری کرکٹ آپ خرچہ کرتے ہیں جو کہ آئی سی سی سے آتا ہے خرچہ آپ کرتے ہیں اچھا اب آئیے آپ تو آئی سی سی آپ کو کیوں پیسے دیتا ہے آئی سی سی آپ کو اس لیے پیسے دیتا ہے کہ آپ کی کرکٹ ٹیم آپ کے کرکٹرز انٹرنیشنل ٹورنمنٹس میں حصہ لیتے ہیں اور اس میں جو کمائی ہوتی ہے آئی سی سی کی جس میں آپ بھی شرکت کرتے ہیں اس میں سے آپ کو آپ کا حصہ ملتا ہے تو لبے لباب یہ ہوا کہ آپ کی کرکٹ ٹیم اور کرکٹ پلئرز یہ کماتے ہیں یہ سارا آپ کے لیے یہ پی سی بی کے لیے جو کمائی ہے یہ آپ کے کرکٹ ٹیم کی کارکردگی ہے خواہ وہ خواتین کی کرکٹ ٹیم ہو یا ہماری ہو خواہ وہ ہم جیتے ہیں خواہ وہ ہمارے ہم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل ٹورنمنٹس میں جس کی وجہ سے ہمیں ان ٹورنمنٹس کی جو ریونیو ہے اس پر سے ہمیں حصہ ملتا ہے تو یہ پلیئرز اور مینجمنٹ بل کے یہ ٹیمیں بنتی ہیں یہ انٹرنیشنل کھیلتے ہیں ان کے سٹینڈرڈز ہوتے ہیں اس میں سے پیسے بنتے ہیں وہ پیسے ہم پی سی بی والے جو ہیں ٹومیسٹک کرکٹ کی اوپر پلیئرز کی اوپر خرچ کرتے ہیں اور جو بچ جاتے ہیں وہ پھر انفرسٹرکچر بناتے ہیں اس کے ساتھ سٹیڈیم سٹیک کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ اس طرح سے پی سی بی چلتا ہے اب یہ ہوا کہ آئی سی سی کے جو پیسے تھے وہ زیرا بڑھ نہیں رہے تھے مگر اب حالی میں آئی سی سی کے پیسے بہت بڑھ گئے ہیں کیونکہ کرکٹ اور بھی پاپلر ہو گئی ہے اور کٹی جو آئی سی سی کی بڑھ گئی ہے جس میں یہ مطلب ہے کہ اگر پہلے دس ملین ڈالر ملتے تھے تو اب بارہ تیرہ چودہ ملین ڈالر پی سی بی کو ملتے ہیں مگر اس کے علاوہ آپ کا خادم جو وہاں ایک کام کر گیا ہے وہ جو پی ایس ایل بنا گیا ہے وہ پی ایس ایل سے بھی آپ کو تو اب دس پندرہ بیس ملین ڈالر سال کے ملنے شروع ہو گئے ہیں تو آپ سوچئے کہ پی سی بی کی جو انکم ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے مگر وہ جو انکم ہے اس میں کس کا ہاتھ ہے اس کے اندر پی سی بی ایڈمنیسٹریشن کا ہاتھ ہے جنہوں نے یہ پی ایس ایل بنایا اس کو چلایا اور پھر ان فرنچائزز کا ہاتھ ہے جنہوں نے ٹیمز خریدی انویسمنٹ کی اور وہ چلا رہے ہیں اور فائنلی عوام کا ہاتھ ہے جو یہ میچز دیکھنا چاہتے ہیں ٹی وی کی اوپر دیکھنا چاہتے ہیں سٹیڈیمز کے اندر آکے دیکھنا چاہتے ہیں اور پھر ان کا ہاتھ ہے جو کہ ایڈز دیتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کرکٹ ہمارا ایڈ چلے گا ریونیو برادکاس رائٹس ہلتی ہیں اب انٹرنیٹ رائٹس اور یوٹیوب رائٹس اور دنیا کی رائٹس جو ہیں تو یہ دنیا جو ہے بڑھ رہی ہے جس کے اندر پی سی بی کی ریونیوز بھی بڑھ رہی ہیں تو اس لیے گورنمنٹ کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے آپ لوگ جو تنقید کرتے ہیں آپ کا ایک ٹیکس کا ایک دھیلہ نہیں جا رہا آپ کو فری فنڈ میں کرکٹ انٹرٹینمنٹ مل رہی ہے جس کی وجہ سے جو بھی پی سی بی ہے اچھا ہے برا ہے جیسا بھی ہے وہ پی سی بی آپ کو دیتا ہے خود کفیل ہے کماؤ پوتھ ہے پی سی بی آپ کی لیاست کو فائدہ ہی ہو رہا ہے اچھا ہوا یہ کونسپٹ کلیر ہوگی اگلے پرامتہ کے لیے جا ست دیں